جی اسلام علیکم ناظرین بریکی نیوز ویڈاون شرعہ جی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا حوست سید آن شرعہ جی آج ہے خدمت ناظرین آئی کا لی یہ باتیں مجھے بھی سننے کو میرے ہی ہیں لوگ کارلز کر کے خاص کر کے پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ میسی کر رہے ہیں وٹس ایپ آپ پہ میسی کیے جا رہے ہیں کہ کیا پروجیکٹ عمران خان کو دوبارہ تو نہیں لائے جائے گا یا ہاتھ ہولہ رکھا جا رہا ہے اور ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سارا کچھ نہ ایک کھیل کھیلا گیا اور عمران خان کو مقبودیت دی گئی اور جناب دوبارہ عمران خان ہی آ جائے گا اور اس حوالے سے دو چار چھین دس کوسٹرن ہوتے تو میں شاید اس پہ پورا بھی لاغ نہ کرتا اپنا اتنا ٹائم نہ لگاتا لیکن مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ دس دس بارہ بارہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور جہاں کوئی مطلب سوشل گیترنگ ہوتی ہے وہاں پہ جا میں جاتا ہوں وہاں پہ بھی لوگ ہیں کی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے گا کی کی مان رہا عمران خان باپس آ رہا ہے عمران خان ابھی تک گرفتار نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کہ ان کے ساتھ معاملات تو ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ جناب اس کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں ایکشن ہو رہے ہیں عام اس کے کارکون بھی اندر ہیں جو نو مہین میں ملوث تھی لیکن عمران خان تو باہر ہے تو اس کے مطلب ہے عمران خان یہ سارا کچھ اکتہہ شدہ منصوبے کے تحت ہو رہے ہیں تو جناب علی آج میں نے کہا یہ سنڈے سپیشل جو ہے یہ اس ایشو پہ کیا جائے اب آپ کے سامنے دو میں چیزیں رکھوں گا دو مثالیں آپ کے س سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد آپ کو بتا چلے گا کہ کس طرح اس وقت معاملات چاہ رہے ہیں اور کیسے اس بغاوت کو کچھلا جا رہا ہے یہ بقاعدہ طور پر ایک بغاوت تھی جناب علی آپ بے شک ابھی تک کچھ بہت سارے لوگ ہیں بلکہ مجارٹی میں کہوں گا وہ نہیں پہنچی اس ہاتھ تک نہیں پہنچی وہ باتوں کو سمجھ نہیں سکی وہ معاملات کو سمجھ نہیں سکی پاکستان تحریکن صاحب کے بہت سارے کارکون اور جو رینما ہے وہ ہمیں ملتے ہیں تو کہنے کی ہویا چارہ مارتن اگلہ گئی سار یہ چارہ مارتوں کو آگ نہیں لگی یہ چارہ مارتوں کو آگ لگی ہوئی ہوتی تو شاید اس انداز میں ریسپانس نہ آتا یہ پوری بغاوت تھی یہ بغاوت تھی تو ایک سو سے زائد فوجی افسر جو ہے وہ اس وقت پکڑا گیا ہے وہ اس وقت اس کی پوری طرح انویسٹیگیشن ہو رہی ہے سار جی وہ جناب سلمان غنی صاحب وہ جو اس وقت کور کمانڈر تے لاور کے ان کے جے او سی وہ سارے وہ بھی سلمان غال بنا وہ سارے لوگ اند امبریلا اپ انویسٹیگیشن ہے اور یہ بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہے اور اس کی ساتھ جو باقی ہے تو میں آپ کو بتائی ہے تو چلے ایک بات ویسے آگئی تو میں نے ذکر کر گیا اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ ایک سو سات لوگوں کا ملٹری کی سترہ کورٹوں میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے ایک ستر لوگوں کے نام بھیجے جا رہے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ یہ کچھ مطلب یہ رکا ہوا ہے یا اوپر کچھ اور ہے نیچے کچھ اور شروع کرایا جا رہا ہے بھائی جان کہانی بہت آگے چلی گئی ہے کہانی بہت آگے چلی گئی ہے اب ریاست جو ہے وہ دن رات جاگ رہی ہے ریاست آپ کو نہیں بتا کہ یا اسلامباد میں پنڈی میں یا لاہور میں کراچی میں پشاور میں کیا کیا نہیں ہو رہا بلکل حلاب نارمل نہیں ہے میری جان میرے دیکھنے والوں یہ بلکل حلاب نارمل نہیں ہے یہ جان میں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ میرے بڑے کچھے دوست جو ہے وہ روزانہ یہ میسج مجھے کر رہے ہوتے ہیں روزانہ صبح اٹھتے ہو تو یہ میسج ان کو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی وہ باہر لے کے دیکھیں یہ تو بلکل نہیں ہو رہا تو یہ جنابِ علی یہ بلکل اس طرح مات سمجھیں یہ ریاست پوری بغاوت کے خلاف لڑ رہی ہے یہ ریاست صرف اندرونی طور پر بغاوت کے خلاف نہیں لڑ رہی بیرونی طور پر بھی ریاست کو بغاوت کے خلاف لڑنا پاڑ رہا ہے وہ کئی میجر ریٹائیڈ آدل راجہ جیسے بگوڑے ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کئی جناب ایدر مادی آنڈ کمپنیاں ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ریاست کے خلاف سائشیں کر رہے ہیں وہ یہاں سے شہباز گل گیا ہے وہ جا کے وہاں پہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ ظلوی بخاری کیا باتیں کر رہے ہیں وہ قبل شوزم جو گئی ہے تو بھائی جان یہ ریاست چومکی لڑائی لڑ رہی ہے اس وقت تو میں ذرا نا آپ کو دو جلدی جلدی دو مثالیں دیتا ہوں اسے آپ سمجھ جائیے گا پھر آپ امید ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے ایک آجی ثابت لیفٹینینڈ جنرل جمیل حیدر جمیل حیدر صاحب جو ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے جنرل نہیں تھے وہ جنرل کیانی کے ساتھ تھے اور جنرل کیانی کی وہ جو ہوتی ہے نا کچن کیبنٹ جس طرح وزیراعظم کی ہوتی ہے نا سیہ سدانوں کی کچن کیبنٹ ہوتی ہے اسی طرح جنرلوں کی بھی کچن کیبنٹ ہوتی ہے وہ بھی تین چار پانچ جنرل ایسے ہوتے ہیں لیفٹینینڈ جنرل جو آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے تمام چیزوں کو فائنلائز کرتے ہیں وہ آرمی چیف کی آنکھ کان اور ناک ہوتے ہیں ان کی دیکھتا ہے سنتا ہے سنتا ہے اور ان سے مشرع کرتا ہے اور وہ جو ہوتے ہیں ان کو ٹاپ کورز میں لگایا جاتا ہے ٹاپ جگہوں پہ لگایا جاتا ہے اب آپ نے دیکھا نا جنرل محمود کو اور وہ ساری چیزیں جب مشرف کہو گیا تو کس نے کیا کیا وہ ساری کہانی آپ کے سامنے آئی نا مشرف کے اپنے بندے بیٹھے تھے نا تو یہ جو صاحب تھے یہ کیانی صاحب کے بڑے مطلب نہ قریبی تھے بہت ہی قریبی کیانی صاحب نے انہیں کور کمانڈر گجراوالا لگایا گویڑاوالا کیسے امپورٹنٹ ہے رہیل شریف بھی وہاں سے آرمی چیف بنے اور آسم منیر بھی کور کمانڈر گویڑاوالا رہے تو یعنی یہ گجراوالا میں بڑی امپورٹنٹ کور ہے وہاں پہ لگایا اور پھر انہیں آمڈوین میں لے کیا جی آئی کیوں میں اور وہ ان کے بڑے قریبی تھے اور پرجیکٹ عمران خان کے جیسے عمران شفقت صاحب بھی بتا رہے تھے اپنے ویلاگ میں پرجیکٹ عمران خان کے معماروں میں شامل تھے یعنی وہ کیانی پاشا نیچے پاشا کے ساتھ اور یہ سارے لے کے چلنے والے تھے اچھا وہ جنابِ علی وہ پورا عمران خان کے پرجیکٹ کو دوہزار آٹھ نو سے شروع ہو گیا تھا نا گیارہ میں جا کے وہ لور والا جلسہ جاب اٹھان پکڑی اور وہ سارا کچھ ہوا تو یہ بھی ساتھ تھے یہ اتنے ساتھ تھے اتنے ساتھ تھے یہ جو ہیں صاحب جمیل صاحب جمیل حیدر صاحب یہ اتنے ساتھ تھے کہ جب یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تاریک انصاف کی مرکز میں حکومت وجود میں آتی ہے تو پھر جنابِ علی ذرا دل تھان کے سنیے گا جمیل حیدر صاحب کی بیگن صاحبہ روبینہ جمیل حیدر کو پاکستان تاریک انصاف سپیشل سیٹ پہ ام اینے بنا دی ہے اب آپ خود اندازہ کر لیں وہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں تو اس پہ مرک پہ چلوں گا وہ عورتیں جو جناب ہمارے ساتھ ازادی کی جنگ لڑتی رہی ہیں جنہوں نے جناب اتنے مشکلات جھی لی ہیں ان کو میں ام اینے بناوں گا لیکن یہاں پہ کور کمانڈر صاحبہ کور کمانڈر گجڑا والا لیفٹینٹ جنرل ریٹائر جمیل حیدر صاحب جو ہے ان کی بیگم جو ہے روبینہ جمید ان کو ام اینے بنایا جا پہا ہے یہ یہاں سے آگے چلیے گا یہاں سے آگے چلیے گا جو میں آپ کو مثال دینے جا رہا تھا ذرا سمجھیے گا دل کو تھامیے گا پھر آپ کو پتا چلے گا ان سوالات کے جواب ملیں گے جو آپ مجھ سے روزانہ پوچھتے ہیں کہ کچھ ہو رہا یا نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے نظر تو کچھ نہیں آگے اب جناب یہ محترمہ بھی ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے نو میئے کچھ آ کے مطلب زیادہ تار تو اس میں ٹینٹ ایریے کے لوگ تھے نا جنہوں نے نو میئے کچھ آ کے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا جنہوں نے وہ جناب اتجاج اور وہ سارا کچھ کیا تو یہ محترمہ بھی ایف آی آر میں آ جاتی ہیں یہ جب ایف آی آر میں ہوتی ہے یہ لیفٹینینٹ جنرل کی پیوی ہے لیفٹینینٹ جنرل فوج کا ریٹائر لیفٹینینٹ جنرل بھی لیفٹینینٹ جنرل ایسے ہی سمجھے حضر سروس ہی ہوتا ہے وہ نہیں تھے جناب حمید گل صاحب وہ فرماتے تھے کہ جناب جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا تو یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے ان کے سورس ان کے دوست اس لیے تو ملک ریاض کہتے ہیں نا کہ جناب وہ مجھے جرنیل چاہیے جسے دو سال سے کم ارسا ریٹائر ہوا وہ جاج مجھے ملازم بطور ملازم اتنے ملین روپے پہ میں رکھوں گا جو دو سال سے کم عمر مدت ہو ریٹائرمنٹ کی کیوں کیونکہ ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ انفلینس کر لیتے ہیں تو بات کسی اور طرف نکل جائے گی تو یہ جی جمیل ایدر صاحب کی بیگم جو روپینا جمیل ہیں یہ ان پر ایف آئی آر ہوتی ہے اب دو راتے پہلے جو ہمیں خبر ملی اس کے مطابق یہ محترمہ ایک بڑی شخصیت سے اہم شخصیت سے ملاقات کرتی ہے اور یہ ملاقات میں یہ کہتی ہیں کہ آپ اس طرح کریں یہ اچھا اس سے پہلے یہ زمانت قبل از گرفتاری بھی کروا لیتی ہے کہ میں پھڑی نہ جاوہاں نا انقلاب تو غریب کے بچوں کے پھڑے جانے سے ہوتا ہے نا امیر کے بچے تو وہ پھیر ٹر رہے ہوتے ہیں نا افتاب اقبال جیسے اپنے بیٹھے کے ساتھ وہ انجوائیمنٹ کر رہا تھا بھائے اور یہاں غریب کے بچوں کو کہتا تھا کہ آپ نے حقیقی ازادی کی جانگ لڑنی گیا ہے تو بھائی جان یہ زمانت قبل از گرفتاری کرواتی ہے اور یہ جاتی ہیں اور یہ ایک بڑی شخصیت کے ساتھ ملتی ہیں اور انہیں جا کے بتاتی ہیں کہ دیکھیں میں شاملے تفتیش ہونا چاہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کیوں کس معاملے میں یہ ہے میری ایف آئی آر مجھ پہ ہوئی ہوئی تھی اور اس میں میں نے زمانت لے لیا ہے قبل از گرفتاری تو اب میں وہ شخصیت جب یہ سنتی ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ یہاں سے سنیے گا ان پہ ایک نئی ایف آئی آر ہوتی ہے اسی میٹر میں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ مطرمہ سابقہ ایمن نے جو لیفٹی رینڈ چنرل صاحب سابقہ کور کمانڈر گجرہ والا کی بیوی تھی ان کو گرفتار کر کے خواتین والے حوالات میں بھیئی دیا جاتا اب خود سوچ لیں کہ ریاست کس لیول پہ اس پورے سلسلے کے ساتھ نمٹ رہی ہے یہ ہے صورتحال اور پھر آپ بھونکی آگے سارا سلسلہ چلے گا اور خدیشہ شاہ والا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سابق آرمی چیف کی نواسی کو اور ایک سابق وزیر خزانہ کی بیٹی ابھی اندر ہے ابھی تک اندر ہے پاکستان میں کبھی یہ مالک اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں پہ تو ایک میچر کی بیوی ہو یہاں پہ کرنل کسی ڈیٹیر کی بیوی ہو انہیں آسمان سر پہ اٹھائے ہوگو ہوتا ہے تو پاکستان بدل گیا ہے سر وہ باتیں نہیں رہی بہت سارے معاملات آگے پیچھے ہو گئے ہیں اب یہاں پہ پہلی مثال ختم جلدی جلدی دوسری مثال کی طرف آتی نادرہ میں کیا ہوتا ہے نادرہ میں آرمی چیف جنرل آسم منید شاہ کے افیشل سیکرٹ جو ان کی تفصیلات ہوتی ہیں وہ لیگ کی جاتی ہیں وہ لیگ کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے پھر ایف آئی اے کے ذریعے امیگریشن اور وہ سارا ان کا لیا جاتا ہے ڈیٹیل کے ان کی جو فیملی ہے وہ کہاں ویزٹ کرتی رہی ہے کتنی بار آئی ہے کتنی بار گئی ہے وہ لوگ سارے پکڑے جاتے ہیں وہ بلوچستان سے ایک ہے امیر حسین بخاری صاحب کالبن ان کا نام ہے وہ ڈیریکٹر لیول کے افسر ہیں اور نیچے تین ہیں بلوچستان سے کلو اور اس سیریے سے وہ نا وہ انفارمیشن ایک اٹھیک کر رہے ہیں اور وہ نکال کے دے رہے ہیں اور وہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی وہ مذہبی ایران کا دورہ اور وہ ساری صورتحال اور آپ کو پتہ رہاں وہ پورا ایک پورا بنایا گیا نا پاکستان تاریخ انصاف کی جانب سے سعودی ایمبیسیڈر کو بتایا گیا کہ ایتشیہ نے انہوں تا نہ رکھو یہ تو آپ علاؤ نہ کریں یہ آرمی چیز بن گئے تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا تاریخ انصاف کی پتہ سی کہ ایران اور سعودی عرب کی صلح ہو جانے گا جب یہ میں وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو سعودی وزیر خانچہ ایران کے دورے پہ ایک روزہ دورہ تو بھائی جان یہ جب پوری کانی سامنے نکلی اس پہ ہوئی ہے انویسٹیگیشن آٹھ لوگ تھے اور وہ جناب ان کا دوہزار دو کا غالبن ہے نادر ایکٹ اس کے سیکشن تین ہے اس کے تاعت کاروائی کی گئی ہے اور ان کے خلاف اور یہ ڈریکٹر اور تین چھوٹے لوگ پکڑے گئے ہیں الکار پکڑے گئے ہیں اور چار کے حوالے سے مزید مجھے سٹیٹ کے اختیارات ہیں وہاں پہ کیس بھیجا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے خلاف کس قسم کی سازج یہ پورا ریکٹ کر رہا تھا اور پھر اس پہ ایک اور صاحب جو ہے نادر ایس چونکی ڈانیشن کی ایڈیٹر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور پھر انہوں نے ڈلیٹ بھی کر دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ چار سابق جرنیل چار سابق جرنیل کا وہ ذکعہ کر رہے تھے اب انہوں نے کیا تھے تو انہیں ڈلیٹ نہیں کرنے چاہیے تھے لیکن وہ ڈلیٹ کر چکے ہیں مجھے کسی نے بھیجے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چار سابق جنرل جو ہیں وہ عمران خان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے تھے نو مئی وغیرہ بھی اسی کا حصہ تھا اور اس طرح کر کے وہ بات کر رہے تھے پھر انہوں نے ڈیلیٹ کر رہے ہیں بارالی میں اپنے پچھلے ٹاپک پہ آتا ہوں وہ اب اس پہ چیرمین نادرہ کو بھی جانا پڑ رہا ہے اب چیرمین نادرہ اس میں کچھ اور ریزن بتا رہے ہیں کہ میں کیوں ریزائن کر رہا ہوں لیکن یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی سربراہی میں اتنا امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہو گیا اور آپ اس کو پراپر طریقے سے آپ یہ کہیں کہ اس کو محفوظ کرنے میں ناکام رہے تشیرمین نادرہ بھی آپ جا رہے ہیں میرے ذرا یہ بتا رہے ہیں اصل ریزن جو ہے جو رانہ سناولہ بھی تلت حسین کے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ اصل ایک مین بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ جناب ان کا جو ڈاکومنٹس تھے اور ان کی جو انفارمیشن دی وہ لیک ہو گیا اب جناب علی یہاں دیکھیں ایک طرف سابق آرمی چیف کی نواسی ایک طرف لیفٹیننٹ جنرل کی اہتے دو دن پہلے وہاں واقعہ نا چلو وہ تو آپ کے نو مہین کے بعد انہوں نے کر دیا اور آپ چیزیں دروست ہونا شروع ہوگی اہتے بھائی جان دو دن پہلے دواکعہ پرسوراہ دواکعہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ والا نادرہ والا تو آپ سمجھیں کہ یہ بہت ساری جگہوں پہ سلیپنگ سیلز موجود ہیں بہت ساری جگہوں سے اب چیزیں باہر آ رہی ہیں بہت ساری لوگوں کو آپ یہ کہیں کنسالیڈیٹ کیا جا رہا ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے ان کو کٹا وہ ڈاٹ سے ڈاٹس میں رہے ہیں یہاں پہ تو حالت یہ تھی جناب علی کہ وزیراعظم کے پاس جو میچر صاحب تھے وہ ان کو بھگ کر رہے تھے حالت آپ چیک کریں نا اس ریاست میں کیا حالت ہوگی آرمی چیف کا ڈاٹا نکر رہا تھا وزیراعظم کے پاس جو آپی سر اس کی حفاظت کے لیے تھا وہ ارسلان اور کوڈ نیم اس کا کچھ اور تھا جناب علی وہ بھگ کر رہا تھا وزیراعظم پاکستان کو اس حد تک آپ کی ریاست کے خلاف معاملات چلے گئے تھے یہ کچھ اور امارتوں پہ حملہ نہیں ہے سر ایک وقت میں میں اپنے پہلے بھی ایک بھی علاق میں بتا چکا ہوں ایک ہی وقت میں تمام امارتوں پہ اس طرح حملہ یہ پلان کی طرح نہیں ہوتا یہ اس طرح پلان نہیں ہوتے اور آپ یہ بتائیں کہ آپ وہ دیکھیں اب سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہے کہ پاک فوج کے بارے میں کیا پاک فوج اس لیے مطلب آپ کا خیال ہے پاک فوج پیچھے آٹ گئی کہ وہ تباہ ورباد کر دیں جاگرس آئی ہوئی پاک فوج کی سب سے زیادہ اس کا لقصان پاک فوج کے ہوگا باہر آپ یہ کہا جا رہا ہے جو کور کمانڈر رہو جی ایس کیو نہیں بچا سکتے وہ ایٹم باہم کے بارے میں سوال اٹنے شروع ہوگے تو یہ پاک فوج یہ آپ مت سمجھیں کہ جو بیانیاں اختیار کیا جا رہا ہے عمران خان کی جانب سے کہ اس میں تو ہمارے لوگ نہیں تھے کوئی اور کبھی مان لیتے ہیں کبھی چھے بیانیاں خان صاحب اس میں میں کلنگ سے ویڈیو کر چکا ہوں چھے بیانیاں بدل چکے ہیں خان صاحب اس معاملے پر لیکن ابھی تک بھی حقیقت جو ہے وہ خان صاحب ماننے کو تیار نہیں ایک بار کہا کہ ہاں وہ اور کل کہہ رہا تھے ہو گیا تکی ہو گیا ہو گیا تکی ہو گیا تو بھائی جان یہ صورتحال ہے بلکل ریاست پیچھے اٹنے کو تیار نہیں جاتے جاتے آپ کو یہ کنکلوڈ کر دوں خیاست پیچھے اٹنے کو تیار نہیں ہے ریاست اپنے خلاف بغاوت کو پوری طرح کچل نہیں ہے اب یہ بغاوت بہت بڑی تھی سر جی یہ بغاوت بہت بڑی تھی ابھی تو اس بغاوت میں شامل جوڈیشل کردار جو ہے وہ تو شامل ہی نہیں ہوئے نا کاروائی میں آج آپ نے ارفان قادر کی پریس کانفرنس سنی ہے اور اس سے بہت سارے بہت ساری آنکھیں کھل جانی چاہیے تو سر جی ابھی تو جو بغاوت کچلی جا رہی ہے نا وہ فول کے اندر سے وہ جو لوگ تھے وہ سو سے زیادہ لوگ گرفتار ہیں وہ کور کمانڈر لاہور صاحب اور ان کے جے او سی اور وہ سارے لوگ اور اس کے بعد اب وہ جناب جو لوگ تھے وہ بچے بچیاں وہ بیوروکریٹ وہ سارے پکڑے جا رہے ہیں ابھی ابھی یہاں تک جو ہے وہ ملک کے خلاف جو ایک آپ یہ کہیں کہ بغاوت شروع ہوئی تھی یہاں تک پہنچی ہے وہ اس کے خلاف آپریشن ابھی حالت یہ بنی ہے کہ ملٹری کورٹس قائم کرنی پڑی ہیں کیونکہ پتہ ہے کس بغاوت میں سہولتکاری بھی تھی ان کی سہولتکاری تھی ان کے سامنے ہم کیوں پیش کریں اس لیے اس لیے وہ کیا جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ سہولتکاروں کی باری بھی آنی ہے جو سہولتکار اس بغاوت میں تھے ان کی باری آنی ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ بارہ کوئی عمران خان واپس گیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے اور عمران خان بھی کہتا تھا کہ مجھے آپ پکڑو گے تو وہی رسپانس آئے گا بلکہ اس سے زیادہ آئے گا تو ان کا خیال تھا کہ لوگ نکل آئیں گے اور آرچیز کو اپنے کابو میں کر لیں گے اور پھر وہ جو ایک بڑا پلان تھا کہ ایک بڑی شخصیت کو گرفتار کر کے کھاکوٹ مارشل کرنا ہے اور آپ نے اپنے من پسان لوگوں نے قبضہ کرنا ہے اس سیڈ پہ سار جی وہ بھی پلان سی اس پلان کے بھی اہم نقاط جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں آپ بھی کاروائیاں ہونی ہیں ساتھ جی یہ مت سمجھیں آپ نے دیکھی تھا نا وہ بغاوت ایک ترکیہ میں ہوئی تھی تو وہاں پہ کیا ہوا تھا وہاں پہ صرف فوجی نہیں پکڑے گئے تھے وہاں پہ صرف وہ لوگ نہیں پکڑے گئے تھے جو ان کے بیوروکریسی میں سہولتکار تھے وہ لوگ نہیں پکڑے گئے تھے جو سبل میکموں میں سہولتکار تھے وہاں پہ آگے جا کے جوڈیشل لوگ بھی پکڑے گئے تھے تو یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی ہے ساتھی اس بغاوت کو کچھلا جا رہا ہے یہ مت سمجھیں کہ بھول گئے ہیں یا ہاتھ تھولہ رکھ لیا ساتھی بغاوت بہت بڑی بہت بڑی بغاوت تھی اور اس کے پیچھے بہت بڑی کھانی تھی تو یہ تھا آج سنڈے سپیشل میں نے کہا آپ کے سامنے اقائق رکھتوں آپ یہ مت سمجھیں کہ چیزیں اب پھر دوبارہ روٹین میں چلی گئی ہیں اور یا خان صاحب کو کوئی سہم پیسے ہی دیا جا رہا ہے نہیں ساتھی انہیں انہیں بغاوت پوری طرح کچھ لی جائے گی اب تک کے لیے اتنے ہی اپنے اوہ سیدہ انشیرازی کو دیجئے جازت اللہ نکھیں